تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا آقا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بندہ نچیز علامہ محمد قلیب اللہ ادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو مشہور ہے کہ دھوبی بکشا گیا اس کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے آج بھی ناظرین کتب میں ناظرین اصب میں بات یہ ہے کہ وہ دھوبی حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا اور حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے وغیرہ بھی دھوتا تھا تو ناظرین یہ فوت ہو گیا اس کی ڈتھ ہو گئی تم ان کے نقیر نے جب اس سے سوال کیا کور میں کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو اس نے کہا میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں آگے پوچھا گیا کہ ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے تو اس نے کہا کہ میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں ناظرین جب اس سے فرشتوں نے پوچھا کہ ماں تقولو فی حقی آزر رجل اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو اس نے کہا کہ میں غوثی آزم کا دھوبی ہوں ناظرین جب یہ سچویشن دیکھی فرشتوں نے اس بندہ مومن کی کہ جب اس سے سوال کرتے ہیں ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں ماں تکون رفی حقی حضر رجل کے بارے میں بات کرتے ہیں فرشتے تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں ناظرین جب یہ سارے سوال و جواب کرنے کے بعد فرشتوں نے اس کو ڈرائنے دھمکانے پہ آئے تو اس نے پھر بھی یہی کہا کہ میں تم سے ڈرتا نہیں میں غوثِ عظم کا مرید ہوں اور یہ میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں ناظرین جب انہوں نے یہ اتنے سوال و جواب کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی جواب نہ مل سکا تو حکیم الامت عشر پلی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پھر ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ نعرض کی مالک یہ معاملہ کیا ہے کہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں تیری ذات کے بارے میں اور یہ کہتا ہے کہ میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں اگر دین کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں اور اگر اس سے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں غوثِ عظم کا دھوبی ہوں تو اللہ پاک نے جب اس کے یہ باتیں سنی تو میرے مالک نے فرمایا ہے فرشتو اس کو بخش دو یہ یقیناً اس ہستی کا مرید ہے جس نے ساری زندگی مجھے خوش کیا ہے مجھے راضی کیا ہے یا اس کا نام لیوہ ہے یا اس کے ماننے والا ہے یا اس کا عقیدت مند ہے لہذا آپ اس کو بخش دو حکیم علمہ تشرف علی تھانوی ناظرین یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر غوثِ عظم کا دھوبی اپنا نام لے غوثِ عظم کا حوالہ دے تو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے تو ناظرین اگر ہم کسی علیہ اللہ کا واسطہ دیں کسی موتمر ترین شخصیت کا واسطہ دیں جس کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ بھی ہو مقام بھی ہو اللہ کی بارگاہ تک اس کی رسائی بھی ہو اگر ہم اس کا نام لیں تو ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی ضرور بخش دے گا جس طرح غوثِ عظم کے دھوبی کو بخش آئے ناظرین جو ہمارے معاشرے میں اکثر طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ دھوبی بخشا گیا ہے غوثِ عظم کا دھوبی تھا وہ یہی معاملہ ہے یہی واقعہ ہے جس کے بارے میں اکثر دو سواب پوچھتے بھی رہتے ہیں سوال بھی کرتے رہتے ہیں یہی واقعہ ہے اس دھوبی کا جو اس نے قبر میں منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دیئے اور جو اس کا انداز تھا ناظرین یہ یقیناً جن کے پیچھے وارث ہوں وہ یقیناً اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ناظرین ہمیں بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے علیاء اکرام کے خدام اللہ بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ان کے بارگاہ میں آجز ہو کر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک عمیم شاہ اپنے پیاروں کی خدمت گزاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین اگر کسی بھائی نے کو سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹ سبوکس میں لوازمی سوال کیجئے گا انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور جواب دے گا اللہ تبرک و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمین